اکیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو حفاظ متعہین فرمائے اور امت کو تعلیم دی اس میں امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا بھی ان الفاظ میں اللہ کا تعارف بھی کروایا اللہ کے ساتھ جوڑا بھی اور امت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کام میں لگے ہوئے وہ اس کام میں نہیں ہوتے بلکہ اس کام سے وہ اللہ کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کا گھر سے نکلنا بھی ان کو اللہ سے جوڑ رہا ہے گھر میں داخل ہونا بھی اللہ سے ان کو جوڑ رہا ہے کپڑے پہنے بھی اللہ سے جوڑ رہے کپڑے اتارنا بھی اللہ سے جوڑ رہا ہے پل پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل سے امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا گھر سے نکلنے کی دعا جو مسنون ہے بسم اللہ تبقلتو علم اللہ لا حول ولا قوت الا قیدہ اللہ کے نام سے میں اللہ پر گروسہ رکھ رہا ہوں مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں اور نیکی کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر جو اللہ توفیق دے دیں تو میں نیکی کرنوں اللہ توفیق دے دیں تو میں گناہوں سے بچ جاؤں یہ مفہوم ہے ترجمے پر عدوش شریف میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیشہ سے یہ والی دعا پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کو اعلان سنا دیتا ہے کہ تُو نے یہ دعا پڑھی اللہ کی طرف سے تیری حفاظت کی گئی تُو نے یہ دعا پڑھی تجھے گناہوں سے محفوظ کیا گیا تُو نے یہ دعا پڑھی تیرے لیے نیکیوں کے راستے کھول دئیے گئے اب اس میں کہا ہے کہ جب بندہ نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے بڑی سوچیں لے کر جا رہا ہوتا ہے آج میں یہ کر دوں گا آج میں کما کے آوں گا آج میں یہ کام کر کے آوں گا اب فرٹری کھول دوں گا اب یہ ہے کہ میں آج جوب کر کے آوں گا آج میں بات کر کے آوں گا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے آج میں اس طرح سے اس طرح سے کام کر کے ہوں گا یہاں سوچ تبدیل کی جا رہی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہر ہر پر توقل تو اللہ پر بروسے پر لکھ رہا ہوں اپنی گاڑی کے لیے نہیں اللہ کے بروسے پر لکھ رہا ہوں اپنے عقل کے بروسے پر نہیں اللہ کے بروسے پر لکھ رہا ہوں دوست کے بروسے پر نہیں اللہ کے بروسے پر لکھ رہا ہوں کسی کے فون کے بروسے پر نہیں لا حول فلا قوت الا باللہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں اللہ مجھ سے کرائیں گے تو کر پاؤں گا نہیں تو اللہ کے سامنے ہی جھکا ہوا ہے